محترم دوستو بزرگو بچو نوجوان ساتھیو اسلام کی پردانشین خواتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ملک کے حالات دن با دن کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ملک جس ملک کو سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا بلکہ سیدھا سیدھا یوں کہا جائے جس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا اب تو لٹ گیا اب تو لٹ گیا چاروں طرف ڈرکہ محول ہے ملک بر میں ڈرکہ محول ہے خاص کر کہ مسلمان ڈرکہ محول میں جی رہا ہے آپ نے دیکھا ابھی چند دن قبل ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ رامگری نام کا ایک شخص ایک وقت تھی جو خود کو مہاراج کہلواتا ہے ہاں ہاں خود کو مہاراج کہلواتا ہے کتنی گندی حرکت کی اس نے کتنی گری ہوئی کیسی غلاست موسے اس نے نکالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس نبی کی شان میں گستاخی کی جس پر مسلمان اپنی جان قربان کرتا ہے اپنا مال قربان کرتا ہے اپنے ماں باپ قربان کرتا ہے اپنے بچے قربان کرتا ہے اس نبی کی شان میں گستاخی کی اس نے اس پر ملک بھر میں احتجاج کیا گیا مسلمانوں نے ملک بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا پر دشن کیا لیکن کوئی فائدہ نے نکلا گرفتاری نہیں ہوئی کوئی کارروائی نہیں ہوئی بابا پر لیکن ہاں جنہوں نے احتجاج کیا جنہوں نے آواز اٹھائی اپنے نبی کے لیے اپنی نبی کے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی ان پر کارروائی ہوئی یہاں تک ایسی کارروائی ہوئی اتنی کارروائی ہوئی مدد پرتیش کے زلہ چھترپن میں حاجی شہزاد عالم کی کروڑے کی کورٹی کو مسمار کر دیا گیا زمین دوست کر دیا گیا مکان کو ان کے وہاں پر پتھروازی ہوئی تھانے میں پتھروازی ہوئی اللہ جانے کس نے یہ حرکت کی تو وہاں اور سو سے تقریبا سو ڈیڑھ سو لوگوں پر ایف آئی آر بھی ہوئی کچھ کو گرفتار کر لیا گیا کچھ باقی ہیں ابھی گرفتار کرنے کے لیے ایسے محل میں وہاں کے لوگوں نے وہاں کے علماء نے جلوس محمدی نکالنے سے صاف صاف انکار کر دیا گیا ملاد النبی یعنی جلوس محمدی جلوس نکالنے سے سیدھا سیدھا وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جلوس ہم نہیں نکالیں گے صاف انکار کر دیا گیا حالانکہ وہاں کے پرشاست نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کوپریٹ کریں گے آپ ہمیں کوپریٹ کریں لیکن نہیں وہاں کے مسلمان نہیں مانے اور وہاں پر جلوس نہیں نکالا گیا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جب تک یہ صحیح جانچ نہ ہو جائے تب جب تک جانچ نہیں ہو جاتی جلوس تو کیا جلوس تو کیا عید ملاد النبی تو کیا ہم کوئی بھی توہار نہیں منایں گے جب تک صحیح جانچ نہیں ہو جاتی اور جن لوگ کو بے قسورو کو گرفتار کیا گیا ان کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ان کو یہاں نہیں کر دیا جاتا جب تک ہم کوئی توہار نہیں منایں گے یہاں پر اتنا غم کا محولے وہاں پر اتنا غم کا محولے ڈر کا محولے وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خاص تھا اگر ہم جلو سے نکالا ہم نے اور کسی غیر مسلم نے وہاں پر پتھروازی کر دی تو پھر ہمیں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا ہمیں جلوک اندر بڑھ دیا جائے گا وہاں کے مسلمانوں نے یہ کہا بھی میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں چھوڑ کر کرنا جائیں ویڈیو مکمل دیکھیں میری بات کو سن کر کے جائیں ایسے میں ان حالات کے پیش نظر میری خود کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہاں کے علمان ہیں وہاں کے مسلمانوں جو مسلمانوں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہے میں بھی یہی کہا ہوا صحیح فیصلہ کیا لیکن اب حالات لگ نہیں رہے حالانکہ پرشاسن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں نکالو جلوس لیکن اب یہ ایک مدی پردیش ہی نہیں مجھے ملک کے حالات اب ہمیں لگ نہیں رہے اب صدار آنے والا ہو اب نہیں اب تو بھے بھے کا محول ہے ڈر کا محول ہے اب مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ ان کے خود کے بھی توہار ہوتے ہیں مسجد کے سامنے سے جب یہ نکلتے ہیں دنگا فساد کرتے ہیں خود ہی اس کے بعد میں مسلمانوں پر سارا کچھ ٹھوپ دیا جاتا مسلمانوں کو اٹھا کر کے اندر ڈال دیا جاتا اب محول ہمیں لگ نہیں رہا اس لئے اب ہمیں کیا کرنا مسلمانوں سنو اب دو دن پہلے دو تین دن پہلے اسے دو دن نویسی صاحب کا بیان بھی یہ کہایا تھا اپنے جہاں پر اس طرح سے جلوس یا پھر کوئی پرگرام اپنا ہے یا پھر جمعہ ہے کچھ بھی ہے اس طرح سے تو اپنے وہاں پر اتنی دیر کے لئے ڈراؤن گھمایا جائے اچھی کالٹی کا ڈراؤن صاف دکھائی دے تصویر دوسری چیز یہ ہے اپنی مسجد کے سامنے اپنی بستیوں اپنی گلیوں خاص کر کے اپنی مسجد کے سامنے ایسے اچھی کالٹی کے کیمرے لگائے جائیں جو اس میں صاف دکھائی دے کیا ہو رہا ہے بس یہی ہمارے پاس طریقہ رہ گیا ہے بس یہی کر سکتے ہیں ہم اب باقی کچھ نہیں ہے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہماری آواز کوئی نہیں سنتا ہے ہمارے لئے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا ہے نہ ہماری لئے کوئی سنتا ہے کیونکہ جن لوگوں کو فتنہ فساد برپا کرنا ہوتا ہے وہ کر کے مانتے ہیں اس لئے خود اپنی احتیاط خود کرنا ہے احتیاط خود کرنا ہے میں اچھی کالٹی کے کیمرے لگا کے رکھیں جہاں پر کچھ پیروگرام بغیرہ جہاں پر کوئی مسلمانوں کا کوئی پیروگرام چلنا ہو کچھ بھی ہوتا ہو وہاں پر اپنے ڈھراؤن چلا دیں تھوڑی دیرے کے لئے باقی اچھی کالٹی کے کیمرے لکھیں آئیے اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پر کتنا ڈرکا محول ہے مدی پردیش کے چھتر بزلہ چھترپور میں کتنا ڈرکا محول ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سب جگہ سرکشہ پہ اثر لگائیں گے سب جگہ سرکشہ پہ اثر لگائیں گے سر بھیکا مانگو ہلے ابھی گرہ سے تو ہی چل رہی ہے مانکے جلو جلو نکار رہے ہم لوگ مانکے جلو کوئی نے کچھ کر دیا مسلمانے کوکر آئے گا پورا مجھے بتاؤ تو ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے اس سال ہوئی زیادہ ہو گیا کوئی بات اس سال ہوئی زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں 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 آپ وہ محل اپنے من سے نکال لو جلوز کرنا ہے یہ توہار ہے توہار سے آپ کے لوگ بھی رہیں گے مل کر کے اچھے سے نکالیں گے کوئی دکھت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم رہیں گے اور آپ کو بھی ڈاؤٹ ہوگی ہے یہ تو دوسرا وقتی لگ رہا ہے یہ ہے نہیں آپ ہم کو بتا دینا تو اس کو ہم الک کر لیں گے کہ بھئی یہ ہے نہیں تم کیسے آگئے کس کے پہچان سے آئے ٹھیک ہے اپنے چترپور کے سبھی لوگ رہیں باہر کا ایسا کوئی وقتی لگتا ہے یہ ڈاؤٹ فول ہے یہ اجنبی ہے بتا دو اس کی تصدیق کر لیں گے صحیح ہے غلط ہے نہیں ہیں بھئی شکریہ بھئی ملک آن بلک بھائی ملک بھائی ملک بھائی ہم لوگ ایک ساتھ میں ہے کسی آپ کو آپ کو کیا دھائیں کہ ہم لوگ لتا ہے ہم لوگوں نے کہا لوگوں نے اسے ہم لوگ پورے دہ ساتھ میں ہم بھی ہم بھی یہاں کھان کار دی موج جانے ہمارے پیش امام بھی نہیں ہیں ان کا نہ پتہ ہے کہاں ہے آپ لوگوں نے بھر دیا ہم سلمانوں میں کہ ہم لوگ اس سال جلوس نہیں نکالیں ہم لوگ کوئی سہمت نہیں ہے ہمارا مکہ اددش یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے ایک نیرنے لیں مجھے لگتا ہے کہ ہم دلوس نکالیں شانتی ویوستہ اچھے سے بنے دیکھو پورے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے تو دیکھیں آپ نے دیکھ لیا اپنے اس ویڈیو کو ان کا یہ فیصلہ ان حالت کے پیشنے در رہا کے لوگ نہیں کیا لیکن جو اور صدق ہیں جیسے ہماری بیوی اور جلوس محمدی مستحب عمل ہے جب خبال ہوگا تو ہماری بیوی نہیں چلے یا ہمارے گریب ہیں ہم لوگ باقی جلوس مکانلہ یہ مستحب عمل ہے جی آپ نے باہر بس آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے تو ہم ڈرنی رہے ہم تو آپ نہیں کو تو آری سا روج نکلتی ہم تو چار بجی بہت اچھی بات ہے یہ ہی نکلتی اس دن بھی نکلیں گے اس دن بھی نکلیں گے کیا دکھتا ہے نہیں سارا لیکن نے کو کوئی دکھتا ہے سامنجس سے بنانے والی ہم بات کریں مگر یہ ہے دیکھو آپ سے بتائیں ہندوستان میں یہ ہو رہا ہم دس سال سے دیکھ رہے آپ دیکھو اپنے کو چھترپور کی بات یہ ہی کی بات ٹھیک ہے یہ ہی کی بات کریں اچھا سامنجس سے بنا کر کے چلنا ہے ہم نے چھترپور میں گھنگا جاملی تحضیب تھی گیسا یہاں ملجل کے لوگ رہے ہیں ایسی ہی تحضیب بنی رہے گی جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال بڑی شان و شوقت کے ساتھ نکالا جاتا تھا اس سال علیہ پورا کے ذمہ داران اور عوام اہل سنت نے مشورہ کیا ہے کہ دلہ چھترپور مرد پردیش ہمارا دارالافتہ اس وقت شہر کے تمام علماء اپنے گھروں سے بے گھر ہیں کچھ علماء کرام کو شدت کے ساتھ مارا گیا اور ان کو جیل بھیجا گیا جو بے گناہ ہیں جس کو لے کر عوام اہل سنت علیہ پورا نتیجہ نکالا کی ہم اپنے گاؤں علیہ پورا میں ملات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالیں گے اور شاسن پر شاسن سے ہماری مانگ ہے کہ بے گناہوں کو رہا کیا جائے باقی یہ جلوس نکالنا جلوس محمدی نکالنا یہ ایک مستحب عمل ہے کوئی بات نہیں ہے محول اچھا ہو جائے گا ڈر کا محول ختم ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے محول اچھا ہو جائے گا ٹھیک سب کچھ صحیح ہو جائے گا جلوس پھر نکال لیں گے اور جلوس آقا کی محبت کے اظہار کا ایک حصہ ہے لیکن جلوس کے علاوہ ایک جلوس ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں حضور کی محبت کے اظہار کرنے کے بارہ ربیل اول پر اپنے گھروں میں محفل مناقت کریں اپنے بچوں کو جمع کر کے اکھٹا کر کے حضور کی باتیں بتائیں حضور کی باتیں بتائیں دورد پاک پڑھیں اور اپنے گھروں میں محفل مناقت کریں یہی ایک جلوس ہی نہیں ہے حضور سے محبت کی ظہر کا عصہ بہت سے طریقے قرآن پاک کی تلاوت کریں آقا کی بات کریں روزہ رکھا جائے اس دن باقی اچھا فیصلہ کیا وہاں کے علماء نے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر علماء میدان میں آ جائیں صحیح معنی میں قیادت ان کے اگر ہاتھ میں آ جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فتنہ فساد جو ہوتا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ قیادت جو ہے وہ جاہلوں کے ہاتھ میں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جاہلوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے اگر علماء کے ہاتھ میں قیادت آگر مسلم بھی ہیں اپنے خود نیتہ تو وہ بھی جاہل ہی ہیں وہ بھی ان کو نہیں بتا اگر خاص کر پڑے لکھے علماء کے ہاتھ میں قیادت آ جائے تو یہ فتنہ فساد سب کچھ ختم ہوتا جنہ در آئے گا انشاءاللہ اصل میں وجہ یہی ہے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں ملک کے یہ قیادت یہ سیاست یہ جاہلوں کے ہاتھ میں وجہ یہی ہے ساری پڑے لکھے لوگ اگر ہم اپنے لیڈر علماء کو چلنے تو صحیح سے فیصلے ہوں گے صحیح طریقے سے احتیاط سے ہر کام کیا جائے گا اور یہ فتنہ فساد سب کچھ ختم ہوتا چلے جائیں گے بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ملک میں امن و سکونتہ فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جان و مال کی حفاظت فرمائے ہمارے علماء کی مدارس کی مساجد کی اللہ پاک حفاظت فرمائے ہماری وقف کی زمینوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ